اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب چینل منٹائز ہو جاتا ہے تو بہت سارے نیو یوٹیوبرز یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی چینل منٹائز ہویا ہے اب اس کے بعد ہم پیسے کمانا شروع کریں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا اور پھر وہ اپنی ہی ویڈیو اپنی ہی موبائل پر دیکھ لیتے ہیں راوتر پر کنیکٹ ہو کے تو وہ پھر اپنی ویڈیو کو وائچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈز پر کلک کرتے ہیں تو ایسا کام آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا کیونکہ جب آپ کا چینل نیانیا منٹائز ہو جاتا ہے تو پھر ایک مہینہ ڈیوڈ مہینہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہیں بہت ہی زیادہ سیریز ہیں اسی ٹائم میں آپ کا چینل ڈی منٹائز بھی ہو سکتا ہے آپ ہی نہ سمجھیں کہ آپ کا چینل منٹائز ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ کا چینل ڈی منٹائز بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسی نام پہ کوئی بھی نیو چینل نہیں بنا سکتے تو ایسا کام آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا کہ اپنے گھر میں جتنی بھی موبائلز ہیں اس میں سے اپنی ویڈیوز کو وائچ کرنا اور ایڈز کو دیکھنا آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے سیریس رہنا ہے کم پیسے کمانے ہیں لیکن اپنی چینل کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک ہی غلطی کے وجہ سے ہمارا چینل ڈی منٹائز ہو جائے جب آپ کا چینل منٹائز ہو جائے تو اس کے بعد کچھ سیٹنگز کرنی پڑتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اس کو پھر ہم بعد میں چینج کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے چلی چلتے ہیں چینل کی طرف تو میں نے پہلی سے یہ اپنی چینل کو اوپن کر دیا ہے جب آپ چینل کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کسٹمائز چینل پر کلک کریں گے جب آپ کسٹمائز چینل پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری نیو اوپشن اوپن ہو جائیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ڈیش بورڈ کانٹینٹ پلی لیسٹ اینڈ سو آن آپ یہاں پر کانٹینٹ پر کلک کریں گے کہیں پر یہاں پر ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن یہاں پر کانٹینٹ ہیں تو آپ کنٹینٹ پر کلک کریں گے جب آپ کنٹینٹ پر کلک کریں گے تو آپ نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر شو ہوگی تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس کتنی ویڈیوز شو ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رو پر پیج ہمارے پاس یہاں پر 30 ہے تو میں اس کو 50 کر دیتا ہوں اور ٹوٹل ویڈیو 93 ہے تو آپ یہاں سے سوپ بھی ہو سکتے ہیں دوسری پیج میں لیکن اب ہم میں کیا کرنا ہے کہ اپنی چینل کی جو ویڈیو ہیں اس کی سٹنگ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو آل کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایک ویڈیو کی سٹنگ کروں تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈائریکلی بہت ساری ویڈیوز کی سٹنگ کروں تو آپ یہاں سے ویڈیو پر کلیر ویڈیو کا جو چیک ہے یہاں پر کر لیں گے تو آپ کے پاس ویڈیو سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو کم کروں تو آپ کے پاس نیچے جو آپشن ہیں وہاں سے آپ کر لیں گے تو آپ کے پاس صرف 30 یا 10 ویڈیو سیلیکٹ ہو جائیں گی تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں آل پر تو پھر آپ یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کریں گے ایڈیٹ کے ساتھ ایک آپشن ہے ڈروپ ڈاؤن کا منیو ہے آپ اس پر کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری اپسن یہاں پر موجود ہیں لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے صرف ایڈ سٹنگ پر جانا ہے یا منیوٹیزیشن پر جانا ہے تو آپ نے پہلی منیوٹیزیشن پر جانا ہے جب آپ منیوٹیزیشن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے آپ یہاں سے immunization on کریں گے یہاں پر off ہے تو میں یہاں پر اس کو on کر دیتا ہوں on کر دیا اور میں نے یہاں سے update کرنا ہے لیکن مجھے ایک اور کام کرنا ہے وہ ہماری پاس ہے add edit آپ add edit پہ جائیں گے آپ یہاں سے پہلے ہم نے immunization پہ click کیا تھا اب ہم آ کے یہاں پر adds پہ click کریں گے adds setting پہ click کریں گے جب ہم adds adds setting پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر دو option آ جاتی ہیں ایک ہے update type of adds اور second one ہمارے پاس ہے update location of adds تو سب سے پہلے آپ update types of adds پہ click کریں گے تو آپ پہ پاس جتنی بھی adds ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور لے adds ہو گیا sponsored card ہو گیا اور اس کے ساتھ skipable اور non skipable تو آپ نے ان سب پہ check کرنا ہے ایک کو بھی انchick نہیں کرنا سب کو check کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں سے update ویڈیو پہ click کر کے اپنی ہی ویڈیوز کو update کرنا ہے تو میں یہاں پر understand کر دیتا ہوں اور یہاں سے update ویڈیوز کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے update کر دیا ہے یہ توڑا time لے گا کیونکہ ساری ویڈیوز جو ہم نے select کی تھی 50 ویڈیوز وہ سارے کے ساری update ہو جائیں گے اس کی monetization on ہو جائیں گی اس کے بعد جو procedure ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے جتنی بھی ویڈیوز select کی تھی 50 ویڈیوز اس کے monetization on ہو چکے ہیں یہ تو ہم نے صرف 50 ویڈیوز click کر دیا اس کے لئے جو ہمارے پاس باقی ویڈیو رہتی ہیں 43 آپ نے اسی طرح ان ویڈیو کی بھی اسی طرح set up کرنی ہے تو آپ یہاں سے دوسرے پیچ پر جائیں گے تو آپ یہاں سے اس کو select کر کے جیسے procedure ہم نے اس پر apply کے ہیں آپ اس کو بھی اس پر procedure پر کر لیں گے جب آپ اس پر کر لیں گے تو آپ آ جائیں گے تو آپ یہاں سے آ جائیں گے تو آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی دو یا تین recently ویڈیو جو ہیں آپ نے upload کی ہیں اس کا setting بھی کرنا ہے تو میں نے یہ تین ویڈیو کو میں select کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو کی setting بھی میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ monetization تو آپ اس پر click کریں گے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر monetization کا option آ گئے ہیں تو آپ نے دو ads یہاں سے ہٹانے ہیں ایک ہمارے پاس ہیں اور lay ads اور دوسرا ہمارے پاس ہیں skipable video ads آپ نے ان دونوں کو unchecked کرنا ہے اور پھر یہاں سے save کرنا ہے جب آپ اس کو save کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس save ہو گئے ہیں ہم نے دو ads ہٹا لیے یہاں سے تو آپ یہاں سے دوبارہ آئیں گے آپ کی جو وہ ویڈیو جو جس پہ بہت زیادہ ویوز آئے ہیں آپ اس ویڈیو کی بھی setting کرنی ہے تو آپ یہاں سے filter پہ click کریں گے آپ یہاں سے ویوز پہ click کریں گے جب آپ ویوز پہ click کریں گے تو آپ دیکھتیں میں لکھ دیتا ہوں 1000 سے جس پر بھی ویوز آئے ہیں اس پہ میں یہاں پر select کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے اس پہ تقریباً 1000 سے زیادہ ویوز آئے ہیں تو میں اس کی منٹیزیشن پر بھی click کر کے اس کو بھی edit کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے overlay ads اور scapable ads اس کو ہٹانا ہے تو آپ اس سے بھی اس کو ہٹا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو next کام ہے وہ ہم آئیں گے یہاں پر ہم سیٹنگ پہ آئیں گے جب آپ سیٹنگ پہ آئیں گے تو آپ کے پاس سیٹنگ open ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے upload default پہ click کریں گے جب آپ upload default پہ click کریں گے تو آپ کے پاس basic information advanced setting اور montalization آ جائیں گے جب ہم montalization پہ click کریں گے تو آپ یہاں سے دو ads ہٹا لیں گے ایک ہمارے پاس ہے اور lay ads اور دوسرا ہمارے پاس ہیں scapable ads آپ نے ان دونوں کو uncheck کرنا ہے اس کے بعد آپ نے save کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ اس کے بعد جتنی بھی new videos upload کریں گے اس پہ یہ دو ads نہیں آئیں گے جب آپ کی channel کا ایمورٹیزیشن کے بعد ایک مہینہ یا دو مہینہ گزر جائیں تو آپ سب کو check کریں گے scapable ads اور دوسرا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھ لگی تو please ویڈیو کو like کمینٹ کیجئے اور چینل کو subscribe کرنے نہ بھولیے تاکہ اسی طرح کی latest videos آپ لوگوں کو ملتی رہی تو ملتی اپنے نیکس ٹیوڈیو میں تب تک اپنا خیال رکی خدا 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 خدا